بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے یہ ٹوپک نمبر ون ہے آج اس میں ہم یہ جانیں گے کہ فیزکس کیا ہے اب فیزکس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا what is science science کسی کرنے ہیں اب science کو جاننے کے لیے آپ کو ایک سیچویشن ایزیوم کرنی پڑے گی فرش کریں کہ آپ پر لکر بڑے ہو چکے ہیں اب جب بڑے ہو چکے ہیں آپ انٹرپنیور بن چکے ہیں آپ ایک کامیاب انسان بن چکے ہیں اور جب آپ اپنی گاڑی پر سفر کر کر اپنی گاڑ پر سفر کر کر ایک چوراہے پر جاتے ہیں تو آپ کیا observe کرتے ہیں آپ observe کرتے ہیں کہ ایک ٹریکفک کے فلو کو منیج کرنے کے لیے ایک سڑک کے کنارے ایک ٹریکفک سگنل لگا ہوئے اب وہ اس ٹریکفک کے قانون کو چلانے کے لیے ایک وارڈل کھڑا ہوئے جو کہ کیا کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ٹریکفک کے قانون جی ہے آپ نے اس کی کیا کرنی ہے پاسداری کرنی ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے implement کرنا ہے سو آپ دنیا کا کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ چاہے کوئی ایڈیوٹیشن سسٹم کو اٹھا کے لیے دیکھ لیجئے آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو اس میں قائدے قانون میلیں گے سو قائدے قانون کیوں بنائے جاتے ہیں تاکہ اس نظام کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے تاکہ اس نظام کو بہترین طریقے سے منیج کے جا سکے اس کو چلایا جا سکے سو یاد رکھی کہ کوئی بھی آپ ادارہ اٹھائیں کوئی بھی چیز اٹھائیں وہ کسی نہ کسی قانون کے مطابق چل رہی ہوتی بلکہ اسی طرح سے اس قائنات کو بنانے والے نے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کیسے how is it possible کہ اس قائنات کو بنانے والا اس قائنات کو بنائے لیکن کوئی قائدہ کوئی قانون نہ بنائے سو اس قائنات کو بنانے والے نے اس قائنات کو اس دنیا کو اس یونیورس کو کیا کر دیا قائدہ قانون میں جکڑ دیا اب اس قائدہ قانون کے بارے میں جاننا اسے قدرت کے بارے میں جاننا اس پروردگار کے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں جاننا یہ ہمارے پاس کیا کلاتا ہے سائنس کلاتا ہے سو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا سائنس is a study of nature ہمیں کیا پتہ لگا سائنس is a study of nature اب جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھنا سٹارٹ ہوا جیسے جیسے نئی نئی باتیں دریافت ہوئی نئی نئی باتیں کس طرح سے دریافت ہوئی ایک مثال بھیجئے گا کہ سائنس سے کہتے ہیں کہ آج تک ہی جو ہم نے 20% دنیا کو discover کیا اور ہم نے 200 ملین اسپیشیز کو ہم نے کیا کر لیا discover کیا میرے اس کے 200 ملین اسپیشیز کا discover ہونا 200 ملین اسپیشیز کا discover ہونا وہ بھی صرف 20% اس دنیا کو اس ارث کو explore کرنے کے بعد دیکھئے گا کہ کتنا زیادہ علم ہے کتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ 80% آف دا ارث ہم نے discover ہی نہیں کیا اور اس کے باوجود ہمیں اتنی زیادہ سپیشیز ملی سو جب یہ ڈیٹا بھنا سٹارٹ ہوا جب چیزوں کے متعلق لوگوں نے زیادہ مزید جاننا سٹارٹ ہو جب تیکنالوجی ایڈوانس ہونے سٹارٹ ہوئی تو سائنٹس نے کہا کہ اس کو ایک فیلڈ میں study کرنا تمام تر باتوں کو ایک ہی جگہ پر رکھنا ممکن نہیں ہے تو سائنٹس نے اس مسئلے کا حل کیا نکالا اب وہ یہ نکالا کہ اس نے سائنٹس کو مین برانش میں ڈیوائیڈ کر دیا جو پہلی مین برانش تھی اس کا نام تھا ہمارا پاس بائیولوجیکل سائنٹس دو سیکنڈ مین برانش تھی وہ ہمارا پاس تھی فیزیکل سائنٹس اب جو بائیولوجیکل سائنٹس ہوتی ہے اس میں ہم زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لیونگ تینکس کے بارے پڑھتے ہیں انیونٹر نہیں کرتا خود سے نہیں بناتا لیکن کیا کرتا ہے discover کرتا ہے یعنی کہ چھپی ہوئی کانون کو چھپے ہے و کوونین کو کیا کرتا ہے جانتا ہے ان کے بارے میں بھولتا ہے تو اس شخص کو ہم کیا کہتے ہیں scientist شخص کو ہم کیتے ہیں scientist اور جو شخص ان کوانین کو انسان کی فلاہ و بے عبود کیلئے انسان کی فائدے کیلئے استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تیکنالوجست لیتے ہیں scientist وہ شخص ہوتے جو discover کرتے ہیں laws of nature کو اور اس تیکنولوجسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو use کرتا ہے ان laws of nature کو انسان کے فائدہ کے لئے انسان کی فلاہوں میں بکلی ہے اب جو چیز نئی discover ہو کہ اس دنیا میں invent ہوتی ہے جو نئی چیز اس دنیا میں آتی ہے اسے ہم technology کہتے ہیں آپ نے بارہ ہی یہ لفظ سنو گا science and technology سو آج آپ پہ یہ clear ہوگئے کہ technology کیا ہوتی ہے اور science کیا ہوتی ہے science ہوتی ہے study of nature اور technology ہوتی ہے جو ان قوانین کو استعمال کری جو نئی چیز بنائی جاتی ہے اسے ہم technology technology کہتے ہیں اس technology بنانے والے ہم technologist کر رہے ہیں سو یہاں تک ہم نے دو مین برانچز کے بارے پڑھا تو physical science کو بھی مین سب برانچز میں کیا کر دیا گیا divide کر دیا گیا chemistry math and physics آج جو ہمارا target ہے وہ ہے physics کے حوالے سے اور biological science کو بھی مین برانچز میں divide کیا گیا بہتنی izoolوجی اور ان کی بھی سب برانچز ہیں جس پر اتنی بڑی یہ برانچ ہے کہ آپ ہر ایک سب برانچ پر آپ master کر سکتے ہیں آپ پی ایس ڈی کر سکتے ہیں آپ اپنی پوری life کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں آپ موڑی life لگا سکتے ہیں ایک ایک برانچ پر کوئی study کرنے میں اتنا زیادہ ڈیلنٹ so what is physics اب ہم physics کے بارے میں جانتے ہیں basically جو physics ہوتی ہے وہ matter energy اور اس کا interaction ہوتی ہے physics میں کیا پڑھتے ہیں جب بھی matter ملے گی energy کے ساتھ اور ان دونوں کو ان دونوں کا interaction ہوگا یہ دونوں جب ملیں گے تو ایک ایسا phenomena generate ہوگا ایسا عمل ہوگا تو اس کو ہم نے کس کا نام دیا physics کا نام دیا اب اس تمام تر عمل کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is matter اب آپ اپنے ایک ordinary سی definition پڑھی ہوگی ایک آپ نے سادہ سی definition پڑھی ہوگی پرانی سی definition پڑھی ہوگی anything that have mass and occupy space is called matter ہر وہ چیز جو جگہ رکھتی ہے وہ وزن گہرتی ہے اس ہم کیا کہتے ہیں matter لیکن آج ایک simple سی definition آپ یاد رکھی گا وہ کیا ہے anything that can be felt with ordinary sense ہر وہ چیز جو آپ ordinary sense کے ذریعے سے عام حصوں کے ذریعے سے feel کر سکتے ہیں وہ آپ کے باس کیا گلاتی matter گلاتی ہے اب ordinary sense کیا ہوتا ہے عام حصے کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ ہر normal انسان کو ہر ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانچ حصوں سے نوازہ ہوتا ہے وہ جو پہلی حصے وہ ہے دیکھنا دوسری ہے سننا تیسری ہے چکھنا چوتھی ہے سننا اور پانچری ہے کسی بھی چیز کو محسوس کرنا اب ان تمام تر چیزوں سے تمام تر حصوں سے آپ کسی بھی چیز کو feel کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا گلاتی matter گلاتی آپ فرچ کہہ رہے کہ آپ جس room میں بیٹھ کر یا کسی بھی device پر آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جس device پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس basically وہ ہے آپ کے پاس matter کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ جس room میں بیٹھے ہیں یا اگر کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک چیز نظر تو نہیں آرہی لیکن وہ actually میں ہے matter وہ کیا ہے آپ کے پاس آپ دیکھیں آپ کے room میں air ہوگی جو آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن آپ اس کو feel کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے وہ بھی آپ کے پاس matter so matter کیا ہے آپ کے پاس ہر وہ چیز جس کو آپ ordinary sense کے ذریعے سے feel کر سکتے ہیں next ہمارے پاس energy اب energy کیا ہوتی ہے ability of doing work کام کرنے کی جو آپ کی پاس صلاحیت ہوتی کام کرنے کی جو آپ کی پاس ability ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس energy کہلاتی ہے اب energy کی calculations ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی شخص اتنی energy کے ساتھ کتنا کام کر سکتے ہیں آپ مثال بھیجئے گا کہ فرص کریں کہ آپ ایک بڑا سا burger کھانے کے بعد کیا ایک آپ mount average پر چر سکیں گے کہ آپ keto کی چوٹی کو سر کر سکیں گے یہ کون بتایا گا یہ آپ نہیں بتائیں گے یہ آپ کو energy کی calculation بتائے گی فرص کریں کہ آپ اپنی car میں ڈائی لیٹر کا fuel ڈالوائیا اور وہ ڈائی لیٹر سفر کر پائیں گے اس car سے اس گاڑی سے اس vehicle سے کون بتائے گا یہ آپ کو energy کی calculation بتائے گی اب فرص کیجئے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ کروکڑیل جو ایک جرائنٹ سا animal ہے جو کہ جس کا وزن چار سو کلو سے لے کر ہزار کلو تک ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں ہر سال وہ کیا کرتے ہیں اپنے وزن کا ٹین پرسن اپنے وزن کا ٹین پرسن پورے سال وہ کیا کرتے ہیں فوڈ یا وزا کو کنزیوم کرتا ہے آپ اس کی مثال اس طرح سے لیجئے گا کہ وہ جو ہوتا ہے فرص کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک مگر مچے پروکڑیل ہے جس کا وزن ہے 1000 کلو گرام سو وہ پورے ائر وہ پر ائر میں کتنی ہو رہا کھائے گا وہ 100 کلو گرام پورے سال میں کھائے گا یعنی کہ کنزیوم کرے گا اگر اس کو آپ compare کریں comparison کریں اس کی energy کا انسانوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر انسان اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو انسان کو کیا کرنا پڑے گا انسان کو پر week ایک ہفتے کے لیے کس پر گزارہ کرنا پڑے گا one fish plus some chips اگر انسان ایک ہفتے کے لیے ایک مچھلی پر گزارہ کرے اور چند chips کھائے تو انسان مگر میں اس کو complete کر سکے گا اس کے ساتھ comparison کر سکے گا اس سے یہ مقابلہ جیت سکے گا سو انسان ایسا نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کے پیچھے science دو reasons بتاتی ہے science یہ بتاتی کہ یہ آپ کا crocodile جب پانی میں ہوتا ہے جب پانی میں ہوتا ہے اس کا weight کون اٹھا تھے پانی اٹھا تھے پانی اٹھا تھے فرش کریں کہ یہ اپنے کا water یہ آپ کی پاس پانی ہے اور یہاں پر آپ کا یہ crocodile اب جب یہ crocodile ہے تو پانی اس کو پر ایک force لگاتا ہے جسے اب thrust کا نام ہوتا ہے اب thrust کی جو force ہوتی ہے آپ اسے feel کر سکتے ہیں آپ first کریں کہ خالی bottle لیں اس پر cape لگائیں اس کو پانی کی بالٹی میں ڈبونے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے وہ ڈوبے گی نہیں تو نہیں ڈوبے گی کیونکہ پانی ایک force اوپر کی طرف لگائے جیسے اب thrust کرتے ہیں وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گی اب اس کی پیچھے کی science کیا ہوں next lecture میں پڑھیں گے لیکن وہ یہ force کیا کرتی ہے اس کے weight کو carry کرتی بلکل اسی طرح سے کہ آپ first کریں کہ آپ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کھانا کھانے کے بعد پانچ کلومیٹر چلتے ہیں پانچ کلومیٹر یہ چار کلومیٹر ہے تین کلومیٹر آپ پیزل سفر کرتے ہیں تو آپ کی energy زیادہ consume ہوگی لیکن آپ وہی کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کسی vehicle پر سفر کرتے ہیں آپ کسی گاڑی پر سفر کرتے ہیں آپ کسی bike پر سفر کرتے ہیں تو آپ کی energy کم consume ہوگی کیوں کیونکہ اس situation میں آپ کے weight کو کس نے اٹھایا آپ کے weight کو اس گاڑی نے اٹھایا اس bike نے اٹھایا اس vehicle نے اٹھایا سو second vision کیا بتاتی ہے science second vision بتاتی ہے کہ کیونکہ جو animals ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو brain ہوتا ہے ان کی whole body کی جو energy ہوتی ہے 2% تک consume کرتا ہے لیکن انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے انسان کی body کی وہ تمام تر energy جو ہوتی ہے وہ 90% energy انسان کا brain consume کرتا ہے کیونکہ انسان کا brain بہت زیادہ energy لیتا ہے بہت زیادہ اس کو energy چاہی ہوتی ہے ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لئے اس لئے ہمیں اپنی ڈائیٹ میں cargo hybrids بھی چاہی ہوتے ہیں vitamins بھی چاہی ہوتے ہیں proteins بھی چاہی ہوتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہمیں چاہی ہوتی ہے اور balance ڈائیٹ ہمیں لینی پڑتی ہے تو یہ دو reason تھے تو ہمیں کیا پتہ لگا یہاں سے کہ energy کی calculations ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی شخص کتنا کام کر سکتا ہے کوئی شخص کتنا کام کر سکے گا یہ ہمیں کون بتائے گا energy بتائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ interaction ہم نے matter جانا ہے energy جانا اب دیکھتے ہیں یہ physics کیا ہوتی ہے جب matter اور energy ملیں گے اور جو phenomena generate ہوگا اس تمام طرح phenomena کے بارے میں جاننا اس تمام طرح phenomena کے بارے میں study کرنا وہ ہمارے پاس کیا گلاتا ہے physics گلاتا ہے اب مثال لیجئے گا فرش کریں کہ آپ کی گھر میں ایک پنکھا لگا ہوتا ہے پنکھا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس matter ہوتا ہے اب اس کے اندر سے آنے والی جو energy ہوتی جو تاوانائی ہوتی وہ کیا ہوتی electrical form میں ہوتی electrical energy کی form میں ہوتی جب وہ تاوانائی کس کے ساتھ interact کرتی ہے matter کے ساتھ interact کرتی تو ایک phenomena generate ہوتا ہے پنکھا چلنے لگتا ہے جب پنکھا چلتا ہے تو وہ آپ کو ہوا دیتا ہے اب ہوا دیتا ہے جب پنکھا چل رہے تو physics اس میں کہاں پر ہے کہ وہ کونسی motion perform کر رہے تو ہمیں پتہ لگا کہ circular motion perform کر رہے پھر ہم نے ہم نے دیکھا کہ کتنی speed کے ساتھ گھوم رہے اس کی revolution کیا ہے اس کی frequency کیا ہے اور یہ کتنی energy consume کر رہے اور کتنی power یہ charge کر رہے چلنے کے لیے اس speed کے ساتھ تو یہ تمام طرح باتیں ہم کس میں پڑھتے ہیں physics میں پڑھتے ہیں فرش کریں کہ آپ کی گاڑی ہے آپ کی car ہے آپ کی bike ہے اب وہ کیا ہے meter ہے لیکن آپ اس میں جو energy ڈالتے ہیں جو آپ fuel ڈالتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے بسکلی ایک آپ کے پاس chemical energy ہوتی ہے اب وہ chemical energy جب ملتی ہے engine کے ساتھ تو جب آپ کا engine start ہوتا ہے تو وہاں پر یہ physics کے thermodynamics لگتا ہے اور آپ کی پاس جو phenomena generate ہوتا ہے وہ تمام طرح کی study ہم کامر کرتے ہیں physics میں کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کی کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھئی جی تو آپ کو وہاں پر physics نظر آئے گی even کہ جب آپ چلتے ہیں چلنے کی دوران آپ خود meter ہیں آپ خود meter ہیں لیکن آپ کے اندر ایک bio chemical energy پائی جاتی ہے جو energy اور جب اور meter آپ اس میں ملتے ہیں تو ایک phenomena generate ہوتا ہے آپ اپنی position change کرتے ہیں آپ یہاں سے لے کر دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کی position change ہوئی کتنے وقت میں change ہوئی یہ تمام در calculation ہم کس میں پڑھتے ہیں یہ تمام در phenomena کے بارے میں کس میں پڑھتے ہیں physics میں پڑھتے ہیں آپ کوئی بھی مثال اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی bike سلتی ہے اور وہ کتنے وقت میں کتنا فاصلہ cover کرتی ہے یہ تمام در چیزوں کے بارے میں کس میں پڑھتے ہیں فیزک میں پڑھتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہاں تک ہی ہے اب next ویڈیو ہم یہ جانیں گے branches of physics کے بارے میں ہم جانیں گے تو اب اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ